اگلے پندرہ دن نہائیت اہم ہے انفرادی اور اتماعی طور پر بھرپور احتیاط بڑھ دی جا سکے اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں رمضان کی اس مہینے کی رحمتوں برکتوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے باستے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جلد نجات عطا فرمائے آئندہ پندرہ روز انتہائی اہم ہے عوام انفرادی اور اشتماعی طور پر احتیاط کریں اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں سیول اور ملٹری قیادت مل کر آگے بڑھ رہی ہے چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی آرمی چیف کی زیرہ صدارت جی ایچیو میں سپیشل کانفرنس پاک فوج کا جیوٹی پر انٹرنل سیکیورٹی آلاؤنس نہ لینے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان کی زیرہ صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ملک بھر میں رمضان المباری کے دوران مساجد میں نماز ترابی سے متعلق بیس نکاتی اعلامی پر بحث اجلاس میں چاروں وزرائی علا وفاقی وزراء مشہور سہت انڈی ایم اے اور اسکری حکام کی شرکت وزیر آزم ایک ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم متعرف کرانے کا اعلان سوشل میڈیا وی لاؤگر سے ملاقب میں عمران خان نے کہا کہ علاقوں میں کاروبار چلتا رہے گا مزید کہا کسی ملک یا عالمی ادارے نے ایک ڈالر بھی مدد نہیں کی زیر مبادلہ زخائر اور محصولات کم کاروبار بند ہو گئے پاکستان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے وفاقی حکومت احساس کیش پروگرام کے تحت ایک سو چوالیس عرب روپے تقسیم کر رہی ہے پنجاب میں مستحقین کے لیے تین تیس عرب جاری کیے پنجاب میں اب تک تیس لاکھ حقداروں کو پیسے مل چکے سندھ، کیپی اور بلوچستان کی تفصیلات بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں سانیہ نشتر کی پریس کانفرنس شہباز گل کہتے ہیں وفاقی حکومت سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے وزیراعظم کی ترجیح غریب عوام ہے رمضان المبارک میں سندھ میں کاروبار پیر سے جمعیرہ صبح نو سے سا پہر تین بجے تک ہوگا اشیاء ضروریہ کی دکانیں صبح آر سے شام پانچ بجے تک کھلیں گی مایس آیام میں لوگ ڈاؤن شام پانچ بجے کے بعد ہوگا سہری میں کوئی ہوم جلیوری سروس نہیں ہوگی وزیراعظم مراد علی شاہ کہتے ہیں احترامی رمضان آرڈیننس جاری رہے گا ادھر سندھ کی مساجد میں نماز تراوی کے اجتماعات پر پابندی آئیت صرف تین سے پانچ افراد نماز تراوی ادا کر سکیں گے پاکستان میں پہلا روزہ کل ہوگا نماز تراوی آج حفاظی ایس او پی کے تحت ادا کی جائے گی مساجد میں اجتماعی سہری اور افطارے کے اجازت نہیں ہوگی محکمہ آقاف کی جانب سے لاہور کی مساجد میں خصوصی انتظامات اور صفائی ستھرائی ادھر پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا کہنا ہے دو سے چار ہفتے اہم ہے حکومت اور علماء کرام فیصلے پر نظر سانی کریں تراوی اور نماز مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے عوام نماز تراوی گھروں میں ہی ادا کریں صدر عارف الوی کی اپیل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں اکثر نماز تراوی گھر میں ادا کی عوام مسجد کمیٹی امام مسجد اور سب سے بڑھ کر ہر نمازی احتیاطی تدابیر اپنائے صدر خود بھی نماز تراوی گھر میں ہی پڑھنے کے مطالق پہلے ہی بتا چکے ہیں ایس او پی پر عمل نہ کیا تو پاکستان میں جولائی کے ورث تک تاثرین دو لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں عالمی ادارے صحت نے خبردار کر دیا موشی اثرات کے نتیجے میں غریبوں کی تعداد دبنی ہو جائے گی سابق چیف سیکیٹری پنزاب آزم سلمان بفاقی سیکیٹری داخلہ تائینات یوسف نسین کھوکر کو سیکیٹری تجارت بنا دیا گیا یوسف نسین اس سے پہلے سیکیٹری داخلہ کے طور پر کام کر رہے تھے وزیر آزم نے گریڈ بائیس کے دونوں افسران کے تبادلے کی منظوری دے دی دس ہزار سے زائد وطن واپس لا چکے شاہ محمود قریشی کا برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ویڈیو لنک پر خطاب ادھر سعودی عرب میں موجود پاکستانی محنت کر سات ماہ سے تنخواہوں سے محروم چین میں پاکستانی تاجروں کی بھی واپسی کے لئے اقدامات کی درخواست اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو نائنٹی ٹو نیوز کو فون نمبر صفر تین تین چار ایک نو دو صفر دو چھ آٹھ پر ویڈیو پیغام ووٹس اپ کریں ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز عرباب اختیار در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان المبارک کی پہلی نماز تراوی کی ادائیگی کے دوران رکت آمیز مناظر امام مسجد نبوی ویتر کی ادائیگی کے دوران آبدیدہ ہو گئے شیخ البدیر نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور نجات کی دعا کی مقتدی بھی جذبات پر قابو نہ رکھ پائے ہر گھر ایک مسجد ہے آؤ گھر میں مسجد آبات کریں رمضان المبارک کی برقات خود بھی سمیٹیں گھر والوں کو بیس سمرات پہنچائیں حفاظتی تدابیر آپ اور آپ کے قاندان کے لیے انتہائی ضروری ہیں آئیں مل کر اپنے قاندان اور معاشرے کے لیے کام کریں یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ اور ورکرز یونین کے مذاکرات کامیاب ملک بھر کی یوٹیلٹی سٹورز کل سے کھلیں گے ملازمین نے مطالبات منظور نہ ہونے پر رمضان المبارک سے ایک روز قبل ملک بھر کی یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیا تھے ملازان میں بونس کا مطالبہ کیا گیا تھا ماہ سیام کے آغاز سے قبل ہی شیخ و رنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ لاہور میں لیمو تین سو بیس روپے کلو تک جا پہنچا خجور کی قیمت میں اسی روپے فی کلو تک اضافہ دال، آلو، سبزی اور پھل کے نرخ بھی آسمان کو چھونے لگے ادھر رمضان المبارک میں خیبر پختونخواہ میں گوشت کا ناغا نہیں ہوگا اور ملٹری جو آگنائزیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سبائی آہ حکومتیں کریں گی اور گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی آہ فوج کی سپورٹ امپلیمنٹیشن کے اندر مکمل طور پر آویلیبل ہوگی تو ایک مکمل قومی ریسپونس آہ ڈیولپ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا اب جب اب جب کے اس کی نیشنل کمانڈ سینٹر نے نیشنل کورڈنیشن سینٹر نے آہ کامیٹی نے اجازت دے دی ہے تو اس اجازت کے بعد کل سے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی تیسری چیز آہ جس کی وزیراعظم نے ہدایت دی تھی وہ پاور ڈیویجن نے اپنے آہ فیصلہ فائنل کر دیا اس کی نوڈفیکیشن بھی نکلنے والی ہے اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کے اندر سہر اور افتار کے اوقات پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کسی بھی آہ ملک کے آہ حصے کے اندر آہ سہر اور افتار کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی نوڈفیکیشن کے اندر اس کی ساری تفصیلات بھی پاور ڈیویجن کی آ جائیں گی کہ اگزیکلی کیا اوقات ہیں جس کے اندر یہ مینٹین کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ تعالی پورے رمضان کے اندر آہ چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر آہ رہتے ہیں آہ سہر اور افتار کے وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا ایک آہ اور چیز جس کو ہم آپ کو آہ بتاتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں باکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آہ فلاحی ایک ریلیف کا کام ہو رہا ہے جو احساسی ریلیف پروگرام ہے تو آج تک کی جو صورتحال ہے جہاں جہاں پہنچے ہیں ستاون لاکھ خاندانوں تک یہ پیسہ اب تقسیم کیا جا چکا ہے اور انہتر عرب روپیہ آہ ڈسٹیبیوٹ ہو چکا ہے آہ جیسے آپ کو آہ یاد ہوگا کہ یہ جب اعلان کیا گیا تھا اس پروگرام کا تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں تک پہنچا جائے گا اور ایک سو چوالیس عرب روپیہ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہونے تھے تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم نصف اس کا مکمل کر چکے ہیں بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو وہ بھی الحمدلللہ چلتا رہے گا آہ رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے آہ پہلے تو میں آپ کو آہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں آہ رمضان کا مہینہ آنا ہے آہ ہم سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے آہ اہم ترین آہ مہینہ ہوتا ہے آہ عبادت کا مہینہ ہے آہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے اور امید یہ ہے کہ آہ نہ صرف ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں آہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس سال خاص طور پہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کمزور چیز ہے انسان جو ہے وہ بہت جلد اس کے اوپر آہ اچھے دن آتے ہیں آہ تو وہ بھول جاتا ہے آہ کہ یہ جو نظام ہے یہ قدرت کو کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے